مریضوں کو انہوں نے تڑپتا چھوڑا اور سڑکوں پر آ گئے اور اسے کافی دن بھی بیٹھ چکے اور کیمپس پل پر احتجاج بھی کیا گیا نارے بازی کی گئی کئی گھنٹے کنار روڈ جو ہے وہ بلوک رکھی گئی اور ہسپیٹل میں او بی ڈی چھٹے روز بھی بند رہی اور دور دراز سے آنے والے مریض اور لوہاکین رول گئے کئی لوگوں کے آپریشن ملتوی ہو گئے اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اگر تو ہسپیٹل میں جو بھی لوگ جاتے ہیں پیسنگ ہسپیٹل ہوں جہاں آپ وزٹ کرتے ہیں آپ جون جولائی میں وہاں چلے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں مسیحائی کو ترس رہے ہوتے ہیں اور ادھر بڑی لمبی چوڑی کتارے ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیماریاں بہت زیادہ ہیں لوگ پھر دور افتادہ علاقوں سے نہور کر رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اسٹیبلشٹ ہے یہاں لوگ آنا پسند کرتے ہیں اور جن علاقوں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں وہاں فسیلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹرز کے معاملات کچھ اس طرح کی ہیں کہ انہیں پھر لاہور کا رخ کرنا پڑتا ہے یہاں آنے کے بعد جو لوگ آٹ اوف سٹی آ رہے ہیں داخلی خارجی رستوں پر مین کنال اگر ہے تو اسے بند کر دیا جائے وہ دو دھائی تین گھنٹے بند رہے ہیں تو کیا صورتحال پھر بنتی ہوگی اور وہاں پھر ایمولنسز میں لوگ پھج جاتے ہیں اسی ٹریک پہ ڈبل اون ڈبل ٹو کے آفیسز ہیں لوگوں نے جو ہے ریسکیو کرنے پہنچنا ہوتا ہے تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ روڈ بلوک کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہر شعبے کے زندگی کے لوگ اور ہر طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں جو بھی سڑک پہ ہے اسے متاثر ہونا پڑتا ہے اور بڑے برے طریقے سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے جب اسے سڑک بند ملتی ہے اور وہ لوگ مجھے پچھلے چھ دن سے ہماری پوری ٹیم کو بے شمار کمپلینز آئیں کہ شیخ زید کے مسائل جو ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اگر اسے انتظامیہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہے لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے اور متوسط طبقے کے لوگ بڑے رولنگ الیٹ یا ہائی فائی لوگ ہائی کلاس کے لوگ جو ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں شیخ زید کا اور دیگر ہاسپیٹلز کا رکھنی کرتے درمیانہ طبقہ وہاں آتا ہے اور وہ اپنا علاج کرواتا ہے اور ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتالوں ان کی تحریکوں اور روڈز کو بلوگ کرنے کی ایک لمبی چوڑی داستہ نے یہاں راکم ہو چکی ہے لاہور میں آر ایڈی وہ پچھلا دوار ہو اس دور میں ہو تو اس دور میں بھی ایک اس سے پہلے بھی تحریک چلنے شروع ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی جانب سے اور دیگر جو سینئر لوگ ہیں جن میں ازار چودری صاحب جیسے ویجنری لوگ شامل ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے ان تحریکوں کو سنبھالا اور معاملات بگڑنے سے بچائے اب اس کا اگر اثر جو ہے وہ مریض پر پڑتا ہے اور ایک عام بندے پر پڑتا ہے تو اس کا صدب آپ کیسے ہو سکتا ہے کیسے قانون سازی کی جا سکے اور ہم کوشش کریں گے پروگرام میں آپ کو کچھ اپنے پروگرام سازی کا جو سڑک بلوک کرنے کے حوالے سے ایک خاص سٹینڈ رائے وہ بھی آپ کو کوشش کریں گے کہ دکھا سکیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی آپ کو دکھا سکیں کہ وہ سٹینڈ کیا رائے اور سڑک بلوک کرنے سے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں ان سارے موضوع پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ مسئلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ونس فر آل سیٹل ہو سکتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ سڑک بلوک کرنے کی کسی کی جورت نہ ہو لوگ اپنا کام کریں اگر کسی کو پرابلم ہے تو آپ ایسی جو جگہ حکومت مختص کریں وہ اپوزشن کے لیے بھی ہو وہ حکومت کے لیے بھی ہو وہ سارے سٹیک ہولڈرز جس جس کو کوئی پرابلم میں ہے کوئی کنسرن ہے تو وہ وہاں بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے اور متلکہ محکمے اس کا احتجاج سنیں اور اس کے بعد وہ گھروں کو چلے جائیں اس طرح کی کوئی ریت اگر ادھر ڈولپ ہو جائے تو حالات دویں شاید بہتری کا شکار ہو جائیں ادروائز یہاں آپ پریس کلپ چلے جائیں اس کے سامنے دھرنا ہوتا ہے لازمی محروم بندہ جس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی ایک وقت آتا ہے اسے سڑک بلوک کرنا پڑتی ہے یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 302 کے چکر میں قتل و غارتگری کے چکر میں بیچارے آ کر سڑک بلوک کر دیتے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹرز کا جا کر سڑک بلوک کرنا بڑا چمبے کی بات ہے بڑی حیرت کی بات ہے اسی حوالے سے ڈاکٹر کامران حسین صاحب آپ چیرمن شیخ زید ہاسپٹل کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا ازہار چودری صاحب آپ صدر ہیں پی ایم اے کے بہت شکریہ ازہار چودری صاحب اور ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز ہوں گے بلال چودری صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے بلال چودری صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس وقت صورتحال کیا ہے اور چھے دن کے احتجاز کے بعد موجودہ صورتحال کیا ہے اس وقت جی بکل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شیخ زید ہسپٹل میں یونگ ڈاکٹرز کی جانب سے چھے روز جو ہے وہ ہر تال آج بھی جاری ہے آج چھٹا روز گزر گیا ہے لیکن اس میں ابھی تک جو ہے کتنے پیشنٹ سفر ہوئے ہیں اس میں ایک اندازہ کے مطابق بیس ہزار سے زائد جو پیشنٹ ہے وہ متاثر ہوئے کیونکہ شیخ زید کی ہسپٹل کے جو اوپی ڈی ہے بڑی اوپی ڈی ہے یہاں پہ ورزانہ تین ہزار سے پینتی سو کے درمیان جو اوپی ڈی میں جو مریض ہیں وہ اپنے علاج مالجی کے یہاں پہ آتے ہیں میرے ساتھ میں اپنے ویوز کو بتا دوں کہ ڈکٹر یاسمین ریفر صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زی بلال تو جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ یونگ ڈاکٹرز کے ہر تار پہ سینئر جو ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کو ہوسٹ بیڈر میں لاکے جو مریضوں کا چیک اپ میں وہ کیا تھے ان کی آج شیخزت ہسپتار میں پروفیسرز بیٹھے تھے ان کی جانب سے چیک اپ کیا جا رہا ہے لیکن گزشتہ پانچ روز میں سینئر ڈاکٹرز بھی نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے مریضوں کو خاشی مشکلات کا سامنا رہا اور بیس ہزار کے قریب جو مریض تھے جو متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ چھے دن میں سو سے زیادہ جو آپریشن ہیں وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ جنرل سرجی کے جو آپریشن تھے گائنی کے آپریشن تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے عورتوں کے آپریشن تھے ان تمام مریض وہ ہیں جو کہ انڈور میں داخل تھے اور کئی ایسے مریضیں جو کہ باہر سے آکے جو انہوں نے اپنا علاج تھا وہ کرنا تھا یونگ ڈاکٹرز کی ہرتال کیونکہ صرف اوپی ڈی تک محدود نہیں رہا تھے یونگ ڈاکٹرز ایمرجنسی میں بھی کام کرتے ہیں وہ انڈور میں بھی کام کرتے ہیں وہ کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں بھی کام کرتے ہیں اور اس میں کیڈنی اینڈ لیور کے جو ٹرانسپلانٹ تھے جن کی لسٹ تھی وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی اور کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کے پیونٹ کر رہی ہے جو کہ سب سے بڑا اپریٹ ہوتا ہے دنیا میں وہ بھی شدید متاثر ہوئے کیونکہ یونگ ڈاکٹرز پورے ہستال میں ہر ڈپارمنٹ میں ہر شبے میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور آج بھی ان کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا اور پورے ہستال کو لاغر کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ نہ صرف یونگ ڈاکٹرز شامل ہو چکے ہیں بلکہ پیرامیڈکس اور یونگ نیرسز بھی اب ان کا حصہ بان چکے ہیں یہ ایک بقائدہ ایک منصم بان چکے ہیں اور ان کی جانب سے جو مطالبات ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا جو ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے جو ہوسٹرز ہیں لیڈی ڈاکٹرز کو وہ ان کو نہیں دیے جا رہے وہ ان کے دیے جائے پھر اس کے بعد جو ان کا دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی جانب سے یونگ دوکٹرز کو مکمائز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں جی میں خیریت سے ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شیخ زید کے معاملے پر اب تک کیا صورتحال ہے اور بہت سارا آپ کی جانب سے چیزوں کو کنٹرول بھی رکھا گیا حالات بہتری کی طرف بھی گئے مزید کیا اس میں بہتری لائے جا سکتی ہے دیکھیں یہ مقصد یہ ہے کہ بے ربط قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو پہلے دن سے یہ بتا رہی ہوں آج تین سالے تین مہینے کے اندر ہماری پوری کوشش ہوگی ہے کہ ہم نے آج تک نہ ان کو روکا ہے کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں اور اگر ان کو کوئی مسئلہ کھڑاتا تو آگے بات کر لیتے ہیں یہی بات جب میں شروع میں آئی تھی تو پہلے دن میں نے ان سب کو کہا تھا کہ بیٹھا یہ عرطال و عرطال تب کرتا ہے بندہ جب حکومت بات نہ سن رہی ہو ہم تو آپ کی ساری باتیں سننے کو تیار ہیں اب آپ بتائیے نہیں کی باتیں سننے کے ہم لوگ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بل لے کے آ رہے ہیں وائلنس کے ہیلتھ کیئر پرسنلز آپ کو پتا ہے اس کی بل کی ساری تیاری جس کے اندر یہ لوگ خود شامل ہیں بنا رہے ہیں بیٹھ کے سارے ڈاکٹرز نے مل کے وہ بنایا بل تاکہ ہم ہر ایسپیکٹ کو دیکھ لیں کہ کوئی آئندہ ڈاکٹرز کی اوپر بے جا ہاتھ نہ اٹھائے غلط کام نہ کرے آکے ڈاکٹرز کو تنگ نہ کرے نمبر دو آج صبح نکلنے سے پہلے اسلام آباد کے لیے دو گھنٹے میں بیٹھ کے ہم بے کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ بھئی کس طریقے سے ہم تنخائیں پڑھائیں مطلب ہم سہولتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں کہ جو پہلا گروپ اگر وہاں سے جو بھی گراجوائٹ کر چکا ہے یا کیا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے جگہ نئے جو آئے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے جس کی اوپر آپ حرطال کر کے اور وہ میں سن رہی تھی اس کے پر وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں ہم ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کرنے والا بھئی آپ بات کریے ہم سے آکے کہ آپ کو کوئی مسئلہ بناوا ہے تو ہم آپ کا مسئلہ سوٹ آؤٹ کریں سڑک پہ آپ کھڑے سڑک پہ تو مجھے بالکل کوئی ادراز نہیں ہے کہ سائٹ پہ کھڑے ہو کے آپ اتجاج کرتے رہیں پہلے ہسپتال بند رکھے پانچ دن اب پار بار کہتے ہیں کہ جن سے کہیے ہم سے بات کریں کمال کی بات ہے آپ پہلے پانچ چھے دن لوگوں کو تنگ کریں اور پریشان کریں پہ کہیں گے میں شروع کر دوں تھا آپ سے کس بات کی بات کروں گا جب سمجھ نہیں آرہی کیا چاہ کے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو مسلطل پرابلم کرتا ہے جب کوئی دردر شور مچتا ہے تو یہ ینگ ڈاکٹروں کا ایک گروپ جو ہے کھڑا ہو کے تو اتجاد کرنا شروع کر دیتا ہے جو بڑی پریشان ہوں ان باتوں سے کہ کس بات پہ ہم کوئی اتجاد کی وجہ کے بغیر اتجاد کر دیں گے یعنی کمال کی تو یہ بات ہے آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جو رہینی آرخان کا قصہ ہوا جی جی ایکزیکلی بہت بڑا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے طریقے سے سنبھالا تھا اس میں اظہار چودری صاحب نے بڑا رول پلے کیا پھر بھی یہ ہرتال پہ آگئے یہ بات یاد ہے اچھے تھی کسی یاد ہے یہ تو بات ہے کہ بات بھی مکمل ہو جائے ہرتال پھر بھی کرنی ہے ہرتال پھر بھی کرنی ہے حالانکہ آپ نے وہ ویکنڈ پہ مجھے یاد ہے نوٹس لیا تھا میری ویکنڈ نیس نامی دسی محرم تھی نامی دسی محرم تھی چھوٹیاں تھی دپارٹمنٹ اس کے باوجود ہم نے ایکشن لے لیا تھا میرا مطلب ہے کہ اس طرح مریضوں کو تنگ کرنا پریشان کرنا لوگوں کو پریشان اور تنگ کرنا اس سے کیا ہوگا مطلب یہ بہت بڑے وہ بن جائیں گے لیڈر بن جائیں گے یقین جانے آپ میں غلط بات نہیں کر رہی غلط بیانی نہیں کر رہی آج جب تنخواہوں کی میں بات کر رہی تھی تو وہاں وہاں لوگ جو بڑے وڑوں کہہ رہے تھے کہ دوک صاحبہ آپ ان کی تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں وہ اتنی بدتمیزی اپنے سینئر سے کرتے ہیں انہوں نے اتنی بدتمیزی سے بات کی پروفیسروں سے اور یہ شیخ زاہد کا آپ کو پتا ہے انہوں نے اصل مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے اکیڈیمک کاؤنسل کا دروازہ توڑ کے وہاں در پسے ہیں انہوں نے بدتمیزی کی اپنے سینئر سے وہاں کے سامنے وہ چونچا پولے ہیں انکالیاں نہیں ہیں برا بھلا کہا یہ کیا زید دیتا ہے یہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز میں نے بھی ساری زندگی پروٹس کیا آج تک کبھی کوئی استاد آکر ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے کبھی کسی سے ہونچی آواز مطابقی ہو سوال ہی نہیں کہتا ہوتا میں نے تو آج تک جن بچوں کو پڑھایا انہوں نے بھی آج تک کبھی ایسی جرت نہیں کی یہ پتہ نہیں کس قسم کی سمجھتے ہیں کہ یہ یروپن ہے کہ آپ اپنے استادوں کے ساتھ تک تمیزی کریں آپ اپنے بڑھوں کے ساتھ تک تمیزی کریں یہ خدا جانے کس طرح کی بات سیکھ کیا ہے دکٹرز میں بڑی اہم بات پوچھنا چاہ رہا ہوں فیڈرل میں حکومت اس وقت بہت مضبوط ہے اور پنجاب میں بھی اسی وجہ سے مضبوط ہے کیونکہ فیڈرل میں مضبوط ہے گورنمنٹ سارے ادارے بھی سیم پیج پہ ہیں تو آپ اس کی سڑک پر آنے کے حوالے سے کوئی ایسی لیجسلیشن بھی لے آئے کہ یہ صرف ینگ ڈاکٹرز نہیں کوئی بھی سڑک پر نہ آسکے اتجاز کا کوئی اور طریقہ نکلے اگر کسی نے بات کرنی ہے کسی کے کنسنس ہے تو کوئی جگہ مختص کی جائے وہاں کوئی بات کرے سڑکیں بلوک کرنے کی ریت ختم ہونی چاہیے دیکھیں فاہد اوری میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو زیادہ تکریف دے چیز ہے کہ میں نے ساری زندگی یہ سوچا تھا کہ زندگی میں مجھے موقع ملا اللہ نے دیا تو میں دو کام ضرور کروں گی ایک تو ڈاکٹرز کے حالات بہتر کروں گی اگر اللہ نے موقع دیا اور مریضوں کے حالات بہتر کروں گی تو میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ میں کمیٹمنٹ کے ساتھ ابھی آئی ہوں اور اس کمیٹمنٹ کے بجائے یہ کہ میں لوگوں کے سانے شرمندہ ہوتی رہتی ہر بندہ مسئلہ بھی میں اسلام آباد آئی کہ وہ کہہ رہے جی ڈاکٹرز نے کیوں ہے میں انکلی میں کی پتہ کیوں ہے میں نے کوئی درسے گا کہ میں درسانگین کہ کیوں ہے مطلب اینڈ آف ڈا ڈے اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا تم پھر پہلے ہرتال کر لو پہلے تم لوگوں سے آپ بہتر سمجھتی ہیں چونکہ آپ بیہاتی بیکگرونڈ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں انہیریٹیڈ ہیں بہت ساری چیزیں تو یہ مریض جو بیچارہ دور سے آتا ہے اور علاج کروانے آتا ہے اوپیڈیز کے حالات دیکھئے چھے دن سے یہ مسلسل کرائیس تو کیا پھر اس کا ایڈ ڈی اینڈ دیکھیں جو آج سینئرز گئے سینئرز کو روکنے کی کوشش کی یعنی ضرور جاتی یہ ہے یہ کہتے ہیں ہم مریضوں کے وہ کہہ کہتے ہیں حق پر بات کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مریضوں کا بہتر اور پریشانی ہے جب یہ انہوں نے میں نے کہا اچھے جی بھئے وہ کر رہے ہیں پروچیسٹو کرنے دی آپ سینئرز کو کہیے کام کرنا چروع کریں اے میں پھر سینئرز کو روکا کرایا دمکایا یہ کتی بھوری بات ہے یعنی آپ ایک ڈاکٹر کو منا کرنے لگے وہ مریض نہ دیکھ لیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیرو ہیں ہم تو مریضوں کی تیوی بڑیا بھوکر تردو پوچھیں مریضوں سے مریض کہتے ہیں پوچھیں مریضوں سے کہ کیا مریض میرے ساتھ ڈاکٹر کامرہ نسین صاحب بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے اظہار چوزی صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں نسین صاحب اب کیا صورتحال ہے جی تھوڑا سا میں بلال چوزی صاحب نے جو سوٹ دکھایا اور بات کی تھوڑا سا میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا نوملی تقریباً دھائی سے لے کے سوہ تین ازار تک مریض ایک گن میں دیکھا جاتا ہے آج سوہ پانچ سو مریض دیکھا گیا پروفیسورز وہاں موجود تھے اوپیڈی میں اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے مریض بھی وہاں آنا چاہ رہے تھے لیکن ان یونگ ڈاکٹرز نے باقاعدہ خود مریضوں کو اوپیڈی کے اندر آنے سے روکا اس کے باوجود بھی ہم پانچ سو سوہ پانچ سو مریض دیکھ گئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے آپ کی جانب سے پھر کیا کیا گیا جب مریضوں کو روکا جو تشدد مریض صاحبہ فرماری تھی ابھی مریض صاحبہ فرماری تھی کہ وہ اپنے سینئرز کے ساتھ بھی انہیں ریکویسٹ کیا گیا کہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے پھر انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ سے ہو گئے اوپیڈی پھر شروع ہو گئی لیکن نورملی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جبکہ سٹرائکی کوئی اس طرح کی کال ہوتی ہے تو مریض بھی کچھ کم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مریض کم دیکھے گیا اندر انڈور کے حساب سے ہم دن کے تقریباً پچاس سے پچپن آپریشن ہوتے ہیں ہمارے وہ آج باون آپریشن ہوئے ہیں ستائیس کیاتس ہوئی ہیں ہمارا انڈور کمپلیٹلی چل رہا تھا سو یہ تو ہو گئی بات ہسپتال کی کوئیسٹن یہ آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ہے کہ یہ سارا کیا کیوں جا رہا ہے اگر تو کسی ہوسٹل کا مسئلہ ہے دو کمروں کا مسئلہ ہے کہ کچھ ری آلوکیشنز ہونی ہیں کچھ لوگوں کو سپیس پروائیڈ کرنی ہیں یہ تو بڑا آرام سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور حل ہو چکا ہے اور یہ چھے دن سام دن پہلے ہی حل ہو چکا تھا اس کے باوجود آ کے مریضوں کو دیکھنے سے روکنا ہسپیل پر سٹرائک پہ چلے جانا کوشش کرنی کے سجریز نہ ہوں کوشش کرنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایجنڈا اور ہے اور تانے بانے جیساں میڈم کہہ رہی تھی کہیں اور تانے بانے جا کے مل رہے ہیں تو میں تو ابھی یہی تو آپ نے چکیا کوئی تانے بانے نکلے کہاں تھے کوئی پتا چلا جی دیکھیں اس میں جو ایک بات آپ سارے باخبر ہیں بڑے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ کس کی زبان بول رہا ہے جب میں آیا جی ہاسپیٹل میں جب میں آیا آٹھ مہینے پہلے مجھے سپریم کورٹ نے یہ ریسپونسیبیلٹی سونپی تو میں نے دیکھا کہ یہ دو لیڈرز جو ہیں سب سے بڑے لیڈرز جو ہیں اس موومنٹ کے وہ اپنے آخری دن میرے سے پہلے جو صاحب عوضے پہ فائز تھے انہوں نے آخری دن ان دونوں کو اپوائنٹ کیا ایڈ ہاک میڈیکل آفیسر اور اس کے بعد یہ میرے پاس آتے رہے اونچا بولتے رہے بدستور چھ سات مہینے انہوں نے میں نے کہا بچے ہیں انہوں نے کہنا یار اونچا نہیں بولتے آرام سے بیٹھو بتاؤ ڈیمانڈز کیا ہیں اور گاہے بگاہے کچھ جائز کچھ ناجائز ساری جو ہیں ہم مانتے رہے شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنا بچہ سمجھتا تھا تو یہ میں کرتا رہا لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ انہوں نے ہماری ایکیڈیمک کاؤنسل جو کہ سمجھ لیجئے کہ کور کمانڈز کی میٹنگ ہے جو سمجھ لیجئے کہ کیابنٹ کی میٹنگ ہے اس میں آ کے تو انہوں نے دھاوا بولا پچیس تیس ڈاکٹرز اور کچھ اور لوگ آ گئے انہوں نے ایکیڈیمک کاؤنسل کھول نہیں کرنے دی وہاں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بتمیزی کرتے رہے وہاں سے ہم اٹھ کے میرے دفتر چلے گئے وہاں انہوں نے آ کے ہمارے دروازوں کو دھکے دے کے کھول کے اور وہاں آ کے تو بتمیزیاں کرنی شروع کی اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ٹوٹل تقریباً دھائی سے لے کے تین گھنٹے ہماری پوری کی پوری ایکیڈیمک کاؤنسل کو انہوں نے ہاسٹیج رکھا تو اس طریقے سے ہستال تو نہیں چلتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے خود نہیں خود نہیں اگلے دن میں نے ایکیڈیمک کاؤنسل کی ایکیڈیمک سٹاف کی میٹنگ بھلائی انہوں نے کہا کہ جیس ٹریک ٹائگمنٹ ایڈنسٹیٹیو میجرز ہونے چاہیئے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاسپیٹل نہیں چلے گا اس کے بعد لیکن اس پہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا میں نے ایک جنرل باڈی میٹنگ کال کی جس میں ہاسپیٹل کے ہر شعبے سے لوگ موجود تھے کہ اس سات سو آدمی موجود تھا سٹاف کا اور انہوں نے نتائید کی کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا ہے آدھر وائیس ہاسپیٹل رکھ جائے گا لیکن یہ تو مجھے ابھی تک جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ڈیمانڈز ہیں کیا ڈیمانڈز ہو جو ہیں وہ ازار چلدی صاحب یہ سینئر ڈاکٹر اور استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور ہر طرح سے استاد ہیں صرف درجہ نہیں رکھتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں انہیں فیس کرنا پڑ رہی ہے اور آج کے دن کے واقعات اور پچھلے چھے دن کے واقعات وہ سارے طفانے بتمیزی سے بھرے پڑے ہیں کیا حال ہے ان ساری چیزوں کا دیکھیں یہ واقعہ اتنا دکھ اور تکلیف تھے کہ میں مطلب اس کا ذکر بھی اب یہ سریاں چونکہ بات آگئی ہے اس میں وہ انفرادی لوگ تو نہیں آتے اس میں پورے کا پورا میرا پیشہ بدنام ہوتا ہے جو اس کو میں نے بڑے پیشن کے طور پر اختیار کی اور آج تک میں ان کی نمائندگی کھاک ادا کرتا ہوں ایک بہت ہی پرائیویسی اور کونفیڈنشیلیٹی کی بات ہے کہ جس دن یہ پہلے دن یہ سب کچھ ہوا بڑے عرصے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہم پبلک میں اپنا ایمج بہتر کرنے جا رہے ہیں ایس ای میڈیکل پروفیشن میں نے خود بڑے ہونے کے ناتے ان دوستوں سے ان ینگسٹر سے بات کی کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے وہاں پر میں یہ پرائیویسی ضرور تھی لیکن چونکہ آج محول اتنا ہو گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس معاملے کو بہت ایمیکیبلی اچھے طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری منظر اور ہمارا اوبجیکٹیو بہت فرق ہے لیکن انفورچنیٹی پہلے دن وہی جو ایک روائیتی طور پر کامران صاحب نے بھی آج بات آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے بھی پھر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے پھر جو حالات وہاں بتائے تو مجھے اس سے بہت دکھ اور تکلیف پہنچی کہ میری نیت اور سوچ بہت فرق تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ بچے بہت مچے اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنے کی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین کے اس تقبالیہ سے لے کے بعد میں جتنی بھی ہردال کا موقع لیکن انفورشنری یہ شیخ زید کا ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اس کے چونکہ میں ہسپل کے تمام معاملات میں جو ان کی فیڈل سے پروینشل کی طرف آنا اس کے بعد وہاں پہ جو پریویسلی ایک آٹ آف میرٹ ایک بلو آئیٹ برڈ کا وہاں تہینات ہونا اور اس کے تمام کے تمام جو کارنامے وہ ہمارے سامنے رہے تو ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک ٹرمائل سا ہے اس ہسپل کے اندر لیکن الحمدللہ جب سے وہاں کی اپنے سینیورٹی بیس چیئرمین کی تیناتی ہوئی چیزیں بہت بہتر ہونے لگ گئی تھی شاید یہی وہ پوائنٹ تھا کہ وہ جو لوگ وہ فورسز جو دوبارہ اس کو واپس لینا چاہتی ہیں یہاں پر اپنی مرضی کا آدمی لگانا چاہتی ہے انہوں نے یہ اسی طریقے سے میری بھی اب اس طرف دھیان توجہ جانے لگی ہیں کامران صاحب کے بعد بھی اور ڈاکٹر یاسمن صاحبہ نے بھی جیسے کہا کہ وہاں کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ اس ہسپال کو نومیلسی کی طرف رہنی نہیں دی چاہا رہا ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا جب میں نے اس کو ابھی ٹریس ٹاؤن کیا کہ وہ ایک الارٹمنٹ تھی واقعہ یہ تھا کہ وہ وہیں کی سٹوڈنٹ تھی وہیں گریجوئٹ ہو گی جو ایز ایسٹوڈنٹ وہ کمرہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی وہ ایسٹوڈنٹ کے الادہ سے کمروں میں یا ان کی الوکیشن کے اندر کے کمرے تھے اگر وہ ایشو ہو بھی گیا تو یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں تھا کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن اس کو ریزول نہ کر باتی تھوڑا سامنے یہ کنسٹرین آ رہا ہے کیونکہ ابھی وہ ہاسپرل یا وہاں کا جو میڈل کالج بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے ابھی اس کی یہ فیڈ ڈیسائیڈ کی اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ نے دیکھے دو گواہیاں آگئیں اظہار چولدی صاحب کی گواہی اور آپ خود سے ساری چیزوں سے واقف ہیں اساتھ سال سے بتمیزی مریضوں سے بتمیزی ان ساری چیزوں کا بینگ ایم منسٹر اب آپ اس پہ کیا عمل درامت کروائیں گی اور دوسرا یہ چیزیں نیکسٹ نہ ہو سکیں ایک استاد بیٹھ کر ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بتمیزیاں کی گئیں بے شمار دفعہ اور بہت سارے پروفیسرز کے ساتھ اس طرح کا رویہ جاری ہے اس کے بارے میں تو میں نے آلریڈی کمپرین کر دی ہے بہت سارے لوگ اس میں پریڈنیز ہیں اور جو ان کے کنسرن کالجز میں ان سے میں نے بتا دیا ہے کہ دوسری مقصد یہ ہے کہ ایک حد تک مسئلہ ہم بتا کر سکتے ہیں ہم پریڈنگ بھی دیں بچوں کو ان کا سائپن بھی ملے ان کو بچوں کو ان کو ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ بھی کریں انڈ آف دے دے وہ کھڑے ہوکے ہماری فیسلیٹی کی دوستی دکھے رہے یہ تو بہت مشکل ہے تو میں نے آلریڈی ٹاکر زفراللہ چودری صاحب جو پریزیڈنٹ ہے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دی ہے کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ مسائل جو ہیں کھڑے جو کر رہے ہیں آپ کی پینیزیل ہافی سے ٹوائس تباوٹ ہے پوٹہ سے بھی دن باوٹ دن تو اب یہ ساری چیزیں تو دیکھیں ہیں اپنے لیے حالات جو ہیں خراب سے خرابتر کر رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے تین بندے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ارطال کیسی مجھے لوگ کیسے میں کہتے ہیں مجھے کیا پتا ایک بندہ جو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے تو کرنی ہے ارطال میں نے تو یہ ارطال بند ہی کرنا میں نے کچھ اور نکل میں نے کچھ اور نکل آپ کہیں کہ آپ کیسے کرنا چاہیے اپنے لیگ والوں نے شاید اپنی مسائل جوان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مجھے تو یہ سنا ہے کہ یہ بچہ بچہ کر گئے یہ بچوں کا حال کر دی ہے it is very sad میں مجھے افسوس ہے کہ آپ اسے زندگی نہیں کر سکتے میں نے پینتی سال پر ہایا ہے آج تک مجھ سے کسی بچے نے بہتر میزی نہیں کی اگر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج اس استاد کے دل پر کیا گھر کی ہوگی جس نے ان بچوں کو پڑھا کے بڑا کر کے اس قابل کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور وہ آگے سے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ بکتر میزی کرے جو تو اسی طرح ہے جس طرح آپ کے ماں باپ آپ اپنے ماں باپ آپ کے سانتے کے جنہوں نے اقوال پوچھ کے آپ کو بڑا کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اس نے ماں باپ سے بکتر میزی کرے یہ کھڑی ان کو دیما سے اگرائی اگر اس کے ساتھ بتمیزی ہو تو اس کا مرال وہ اس طریقے سے ڈیمیز ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ریکاوری وہ ممکن نہیں رہتی تو اس وجہ سے حکومت جو ہے اس بتمیزی کا خمیازہ جو ہے وہ کیسے بھکتے گی کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے پے بیک کرے گی اس حادثہ کو بتائے گی کہ اب ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور جو بتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے انہیں راہ راست پر لائے جا سکتا ہے یہ سارے موضوعات ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ دیں